اسلام علیکم ناظرین میں سید فرخان حسامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر ہیلو فرنڈز اگر آپ نے لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ڈیر سارے لائک دیجئے اور ہاں ریبیل آئیکن ضرور دبائیے گا کیونکہ اسی طریقے کی خبریں حسامی نیوز لاتا رہے گا آندرہ پردیش کے وجہ وارہ شہر کے ایک ہاسپٹل میں خطرناک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس میں دس لوگوں کی موت واقع ہو گئی ذرا ایسے پتا چلتا ہے کہ اتوار پانچ بجے صبح رمیش ہاسپٹل جو ماضی میں سورنا پیلس ہوتل تھی جسے کوویٹ پیشنٹس کے علاج کے لیے دواخانے میں تبدیل کر دیا گیا تھا وہاں پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے دواخانے کے سٹاف کے مطابق دواخانے کی پہلی منزل سے دعا نکلنا شروع ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہاسپٹل کے تھرڈ اور فورت فلور پر بھی آگ لگ گئی جس وقت یہ حادثہ پیش آیا وہاں تیس کوویٹ پیشنٹس موجود تھے اس حادثے میں دس مریضوں کی موت واقع ہو گئی آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے آنرہ پردیش کے وزیر آلہ وائیس جگن موہنرڈی نے اس پورے واقعے پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ زخمیوں کو قریبی دواخانے میں منتخل کریں اور متعلقہ اہدداروں کو اس پورے معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت جاری کی اور اس حادثے میں مرنے والوں کے خاندان کو پچاس لاکھ روپے ایکس گریشیہ دینے کا اعلان بھی کیا گیا میں محمد حارون حسامی نیوز موسیقی 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 موسیقی